اسلام علیکم بہت سارے اب بھی جڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ اب تک سکیجول کا اعلان نہیں ہوا ہے جو بقیہ میچز کھیلے جائیں گے اب پلئر تمام کے تمام وہ سٹیک ہولڈرز جنہیں پی ایس ایل میں ذمہ داریاں انجام دینی ہیں چاہے وہ پلئرزوں سپورٹنگ سٹاف اور پاکستان کرکٹ بورٹ کا حصہ ہوں یا کریوں وہ کب پہنچیں گے ابھی تک کلیرنس نہیں ہے کافی حد تک لوگ پہنچ گئے لیکن تمام لوگ اب تک نہیں پہنچیں میچز کا آغاز کب ہوگا اب تک اس بارے میں بھی کوئی اطلاع نہیں ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے حکام کوششیں تو بہت کر رہے ہیں وہ وہاں پر موجود بھی ہیں لیکن جس طریقے کے ریزلٹ آ جانے چاہیے تھے وہ ابھی تک نہیں آ پائیں ابو زابی میں حالکہ ہم نے اپنی بہت ساری کرکٹ ابو زابی میں کھیلی ہے اس پاکستان سپر لیگ کا آغاز بھی امارات میں ہی ہوا ہے اور امارات سے ہی جو ہے وہ ہماری سپر لیگ چلی اور ایسے وقت میں جب پاکستان میں ٹیمیں نہیں ہاری انتی ہیں ہم اپنی تمام کرکٹ امارات میں کھیلتے تھے لیکن اس سیٹ اپ میں پاکستان کرکٹ بورٹ کے اس سیٹ اپ کو اتنی دشواریاں ہوئیں ہیں امارات میں اس میں ایک بہت بڑا حصہ کوویڈ نائنٹین کا بھی ہے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ کوئٹا گلائڈی ایٹرز جو اب تک پاکستان سپر لیگ کی تاریخ کی سب سے کامیاب ٹیم ہیں ان کے کیپٹن پاکستان کے تینوں فارمٹ کے فارمر کیپٹن سرفراز احمد کا بھی اب تک تیہ نہیں ہو پارا کہ وہ پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے ابو زابی آج صبح یعنی کہ جو ہماری صبح گزر گئی ہے صبح چار بجے وہ پہنچ گئے تھے ائرپورٹ اور ائرپورٹ پر انہیں اجازت نہیں گئی فلائے کرنے کی جبکہ ان کے ساتھ جو دیگر کھلائڈی تھے محمد اسنین بھی کوئٹا گلائڈی ایٹرز کے تھے وہ تمام کے تمام اب ابو زابی میں موجود ہیں سرفراز واپس آگئے اس کے بعد اطلاع یہ تھی کہ ابھی رات کو دس بجے وہ روانہ ہو جائیں گے دس اور پلئر بارہ اور پلئر لاہور سے روانہ ہو رہے ہیں وہ روانہ ہو جائیں گے اب تک ان کے ویزے کی اطلاعات یہیں کہ کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن سرفراز احمد کے بارے میں یہ اطلاع آ رہی ہیں کہ شاید اب وہ گھر چلے جائیں گے اور اس کے بعد وہ انتظار کریں گے کہ ان کو کب کلیرنس ملتی ہے کب کلیرنس نہیں ملتی یہ کوئٹا گلائڈی ایٹرز کا بہت بڑا نقصان ہے جو آلریڈی اس پی ایس ایل سیزن سکس میں سب سے نیچے دکھائی دے رہے ہیں ان کو ایک ریدم کی ضرورت ہے اور پھر اب ان کے پاہ ہارنے کے گنجائش کم ہے میچز کیسے ہوں گے کتنے میچز ہوں گے کتنے میچز نہیں ہوں گے بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کے جواب کے لیے ہم نے ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص پرسلانٹی کو آج شو میں مدعو کیا پاکستان میں بلکہ دنیا میں اگر ہم جنرلزم کی بات کر لیتے ہیں تو ٹرکٹ جنرلزم میں ایک مقام ساری دنیا میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں سینئر موسٹ سپورٹس جنرلیسٹ ٹرکٹ اینلیسٹ کمنٹیٹر میرے انتہائی قابل اعترام استاد عبدالماجد بھٹی صاحب شو کا ہے سینئر تینکیو بری مجد بھائی آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ ان کے ساتھ گفتوگو کے لیے موجود ہوں گے پاکستان کے فارم آف اس کلاس کرکٹر اپنے وقت کے سپردست سیمر تھے انگلینڈ میں بھی کئی سارے سیزن کے لیے اس وقت ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کے کوچ کے بھی فرائز انجام دے رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کا بھی سینئر کرکٹ اینلیسٹ علیم موسیٰ بھائی تینکیو بری مچ علیم بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا ہماری کوشش ہوگی تھوڑی دیر میں ہم چیئرمن کوئیٹا این گال گلیڈیئیٹرز ندیم عمر صاحب کو بھی لائن پر لیں کیونکہ ایک بہت بڑا دچکہ ہے ان کی ٹیم کے لیے کہ ان کے کپتان وہاں پر موجود نہیں ہوں گے مائید بیٹی صاحب سے ذرہ لیتے ہیں مائید بیٹی صاحب کا صبح چلے گئے تھے سرفراز کھلانیوں کا واپس آنا کوویٹ کی صورتحال اپنی جگہ پہ لیکن یہ کچھ چیز سمجھ میں نہ آنے والی ہو رہی ہیں وہ ایک محابرہ ہے نا کہ یہ مومہ ہے نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا ہم بھی گتھی کو سو جا رہے ہیں لیکن تھوڑی دیر پہلے اب جو کرکٹ بورڈ نے میڈیا ریلیز جاری کیا ہے کہ سرفراز سمیت تیرہ کھلانی اور آفیشلز جو ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ آپ گھر چلے جائیں ان کی ویزوں میں تاخیر ہے اور چونکہ یہ کمرشل فلائٹ سے جائیں گے تو اب تو وہ کارنٹین کا جو سلسلہ ہے وہ ہے نہیں لیکن بہرحال میرا خال میں ایک شرمناک بات ہے کہ جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس پورے معاملے کو ہنڈل کیا ہے میرا نصیم یہ سوال ہے کہ ایسی کیا جلدی تھی کہ آپ اتنے مختصر ٹائم میں پی ایس ایل کروا رہے ہیں وہ کہہ رہے جی آئی پی ایل بھی یہاں ہو رہا ہے ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی بھی ہو رہا ہے ان کے پر ٹائم بہت ہے وہ اپنے سارے ویدر موسم دیکھیں موسم سیپٹمبر میں اس سے زیادہ گرم ہوگا اچھا جی لیکن آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا کہ دیکھیں وہ کنگڈم ہے وہ پاکستان نہیں ہے کہ ایک منسٹر نے فون کیا اور سارے کام ہو گئے ابھی تو شاہ محمود قریشی صاحب انوالو ہوئے انہوں نے تھوڑی ان کی مشکلیں دور کی جس کی وجہ سے وہ جو ساؤتھ ایفریقہ اور انڈیا والے لوگ ہیں دیکھیں اب سب لوگ پہنچ گئے براڈکاسٹر بھی انڈیا ساؤتھ ایفریقہ کے پہنچ گئے یہ تیرہ لوگوں کے علاوہ حسنین اور دوسرے چار لوگ وہ بھی پہنچ گئے تو مرے خیال میں ٹورنمنٹ تو شروع ہونے والا ہے اب کب ہوگا یہ ملین ڈالر کوسٹر ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اگر آپ دس دن کا کورنٹین لگا لیں یہ جو آئے ہیں براڈکاسٹر انڈیا سے ساؤتھ ایفریقہ سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ نو یا دس جون کو لیکن اب بیس میچ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے دیکھیں اب پی سی بی نے چار ڈیفرنٹ شیڈول بنائے میں اب یہ ندیم عمر بھائی اگر آگئے تو آگئے اگر ہم سے بات کر لیں پھر ہم اسی کو یہی سے آپ سے بھی کنٹینیو کرتے ہیں پاکستان کرکٹ کا بڑا نام تیس سالہ خدمات کرکٹ کے لیے اور آپ شاید یہ ایسی شخصیات ملیں گی نہیں کہ تیس سالہ نون کنٹروورشل جو خدمات ہیں کرکٹ کے اندر آجتا کوئی بات نہیں کر سکتا موسٹ ڈیسنٹ پرسنیلٹی موسٹ ہونیریبل پرسنیلٹی آف پاکستان کرکٹ کوئٹا این گول گلائڈیٹرز کے چیئرمن کراچی ریجنل کرکٹ اسوسییشن کے فارمر پریزیڈنٹ ندیم عمر بھائی نے ہمیں جوائن کیا اسلام علیکم ندیم عمر صاحب اسلام علیکم نظیم بھائی ماجل بھائی بھی بیٹھیں پتا ہے اور آپ صاحب بھائی بہت سلام جی علیم موسیٰ صاحب بھی بیٹھے میں آج علیم موسیٰ صاحب صاحب ان کا نہیں پتا تھا ان کو بھی بہت سلام بکل ندیم بھائی یہ تو بہت بڑا ایک سیٹ بیک دکھائی دے رہے کوئٹا گلائڈیٹرز جو پی اے سل کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو سب سے سکسیس فل ٹیم ہے میچز جیتنے کے لیاز سے سب سے ادھا ریشو دکھائی دیتا ہے یہ سیزن آلریڈی بہت اچھا نہیں گیا اور سرفراس کی جو خبریں آ رہی ہیں یہ تو بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا کوئٹا کے لیے جی نسیم بھائی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں نے ابھی ایک سیلے سو ٹیم پہلے انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے لگتا یہ سال ہمارا نہیں ہے تو ہر کیز ہی گڑبر ہو رہی ہے سرفراس کا بہت بڑا ایشو اب کھڑا ہو گیا ہے اتنی مشکلیں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے جو ہو رہی ہیں بہائنڈ دستین جن کو ہر کتے ہیں دوسرے دن کوئی اور پروگلم کری ہو جاتی ہے اب یہ سرفراس کا جو ایشو ہے ہم نے تو بورٹ کو ابھی کہا ہے آپ کی کی چینل ابھی ابھی بات ہی کہ ہم سرفراس کے بغیر ٹرنمنٹ نہیں کہل سکتے یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ کا مین پلئیر آپ کا سپتان وہ نہ ہو اور یہ چیز پہلے سے پتا ہونی چاہیے تھی وہ کبھی ائرپورٹ جا رہا ہے ائرپورٹ سے بھی واپس آ رہا ہے اس سے پہلے کہہ رہے ہیں ویدے ہو گیا ہے نہیں ہو گیا تو کچھ سمجھ سے ہی بہا رہے کہ کیا ہو کیا رہے ہیں دیکھو ندیم بھئی یہ تو ایک بہت بڑا سٹینڈ ہوگا اپنے کیپٹن کے لیے اور پھر جو مس مینجمنٹ کے لیاز سے بھی یہ سٹینڈ بنتا ہے ابھی بھٹی صاحب نے بھی بڑی لفظ استعمال کیا کہ شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگوں سے مینج نہیں ہو رہا آپ لوگوں کو ایسی کون سی جلدی لگی ہوئی تھی ابھی بھٹی صاحب بھی یہ الفاظ استعمال کر رہے تھے تو اگر آپ سٹینڈ لینے جارے ہیں کہ اگر سرفراز ایولیبل نہیں ہوتے تو کوئٹہ نہیں کھیلے گی یہ سٹینڈ تو بالکل لینے جا رہے ہیں وہ نسیب بھی مسئلہ پتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب میں اتنے سرفات تو نہیں استعمال کروں کہ شرم ناگ لیکن دیکھیں ایک تو یہ پردیس میں جا کے قرار ہیں ادھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں وہ تو پاکستان ہے نہیں یو اے ای میں یا سیشلی ابودھابی میں وہ کسی کی سمسے بھی نہیں ہیں تو ایسی مشکل جنہ اس کو نمبر ون آپ کو جانا ہی چاہیے تھا وہ کہہ رہے ہیں فرنچائز نے کہا کہ آپ وہاں جائیں تو بھئی فرنچائز تو ساتھ سال سے شور کر رہی ہے کہ آپ ہمارے مسئلے حل کریں وہ نہیں کریں تو آپ نہیں جاتے پاکستان میں اگر اتنی بات کر لیتے تو یہ ہی ہو جاتا دوسرا یہ بھی کہا تھا کہ ساوٹ ایفرگل کا سوہر زرہ آگے کر دیں آپ تو ہمارا آرام سے یہ ہو جاتا پہل ہی ہو کے ختم ہو جاتا اب ہم نے اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ اپنی انگلینڈ کا ٹور آگے کریں یہ آپ سویز کر کے دس دن میں کیسے ٹورنمنٹ پولا کریں گے اس کے بہت امپلیکیشن ہیں براڈکاسٹرز ہیں ان کے اشیوز ہیں پھر ہمارے بھی سپانسرز ہیں ان کے اشیوز ہیں تو یہ سب چیز جلدی جلدی میں کر رہے ہیں اور اگر یہ سنہی کرتے رہے تو بیچارے محنت بہت کر رہے ہیں کہ ہوں گا لگے رہے ہیں لیکن پردیس میں کیا کہ ان کے بھی اشیوز ہاتھ بندے میں وہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن وہ سٹریم لائن نہیں ہوا اور دوسرا میں سمجھ کہوں کہ ادھر پانچ چھے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اور اتنا بڑا کام ہے اس کو اتنا سب کو باہت کام کرنا چاہیے تھا او دو تین ہی لوگ ہیں جو رسپانسیبل ہیں انہی سے باتیں ہوں تین ہی ہمیں بھی اپ ڈیٹ نہیں گرتے ہمارے جو اصل صورت ہیں ماجید اتی صاحب ہی ہیں انہی سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کیا ہوگا سنہی آج پی سی پی والوں کو پہ آپ نے یہی کہا ہے کہ بھئی ہمیں تو انہی کے ذریعے خبریں ملتی ہیں یہ تو سٹینڈرڈ وہاں چل رہے ہیں ہمارے اونرس کے درمیان بھی بھئی ماجید بھائی جب پوچھ لو یہ کیا ہو رہا ہے آجا ندیم بھائی جو ابھی جسنا ٹائم کی قلت ہے نو یا دس جون سے پہلے ٹورنمنٹ شروع نہیں ہو رہا تو یہ جو چار پی سی بی نے ڈیفرنٹ شیڈول بنائے ہیں کون سا ایسا شیڈول ہوگا جو قابل عمل ہوگا جس پہ چھے کی چھے فرنچائز راضی رہیں ماجید بھائی سب سے بہلی رات پر انہوں نے ہمیں کوئی شیڈول ابھی پروپوزل دے جائیں گے آج آئیٹن یعنی 31 تاریخ ہو جائے گی چاہتا ات کے بعد وہ شیڈول ہمیں بتائیں گے اچھا سب سے بہت مطلع یہ کہ اگر آپ پورا اس کو ٹرنکیٹڈ جو کہلاتا ہے کہ آپ دو دو میک ٹی میک دیں گے چلے جائیں گے چو اگر یہ اپنا ہیرنڈ کا ٹور ان کو سمجھائیں وہ اچھلی ڈائل صاحب ہیں کون ہیں وہ ان کو سمجھائیں بھئی کہ اس کو آپ آگے کریں ہم نے تو یہ تجویز دیئے کہ بھئی اس کو آپ آگے کریں پاکستان کا برینڈ ہے اس کا ٹیوچر ہے تو اس کو ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھئی ہم آگے پانچھے دن لیٹ آجیں گے ٹیموں کو تین دن گروپس میں تقسیم کیا ہے دو دو گروپ میچ کھیلیں گی چار میچ ہی ہوں گے دو ٹیمیں باہر ہو جائیں گی چار سمی فائنل میں جائیں گی اور ایک فائنل تو سات میچ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کراچی والے پوائنٹ سے وہ شاید کیری فوروڈ ہوں گے ایک یہ بھی میں نے مجھے سننے میں آیا جی جی آپ نے بالکل آپ سے ہم کو سننے میں آیا ہی جو رہا ہے نہیں یہ تو چل رہا تھا جی جی ندیم بھئی آپ جی جی بالکل سے کہہ رہے ہیں آپ یہ کہ یہ بھی ایک پروپوزل تھا ترمکیٹڈ لیکن ہمیں اسی تفتیل دن پتا سی کتنی مادید بھائی بتا رہے ہیں اقریباً یہ ہی کچھ فارمولا تھا تین فارمولے سے لیکن آپ یہ دیکھیں نا اگر آپ اس کو کمرشلی دیکھیں یا کسی اور پوائنٹ او ڈیو سے دیکھیں تو یہ فیر نہیں ہے کسی کے لئے بھی اور دوسرا یہ کہ اتنا انویسمنٹ ہوا وہ اپنے فرانچائزز کا کہ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے سے سپانسرز ہیں وہ کہیں گے آپ نے سات میچ اور دکھانے سے یا پانچ میچ اور سم سے کم ہم آپ کو پیسے کیوں گے اسی طرح وہ تیلیویزن رائیڈ جو بچھیں گے یا ابھی جو ہیں وہ بھی کہیں گے تو یہ بات یہ نہیں ہے کہ اس کو بر جلدی سے ختم کرا دو مطلع یہ ہے کہ اس کو احسن طریقے سے کرائیں تو وہ اس طرح ہو نہیں سکتا کیونکہ فرانچائز تو ای ڈونٹ ٹھینگ ہم لوگ مانیں گے اس بات اچھا ندیمہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے سرفراز احمد کسی کوشش کے باوجود بھی نہیں پہنچتے تو پھر کپتان کون ہوگا یا واقعی کوشش کے گلیڈیٹرز جو ہے وہ ٹورنمنٹ میں پارٹسپیڈ نہیں کرے گی نہیں یہ آپ دیکھیں ہم نے تم کو یہی بتایا ابھی لکھا ہے کہ ہماری یہ بہت مشکل ہوگا کہ ہم سرفراز کے برہے ٹورنمنٹ کھلیں ہم اپنا کلب کا میک سرفراز کے برہے کھل کریں تو یہ تو وہ ہمارا لیڈر ہے اور مین میڈل آرڈ بیکسمن ہے ابھی آپ لیکن زاہر خان ایک افغانستان جا ہم نے جو سب سے چھوڑ کے اس کو لیا وہ نہیں آیا بھی ست اس کا ویزا افغانیوں کو پہ سنا ویزا نہیں دے رہے ندیم بھائی افغانیوں کو ویزا نہیں دے رہے راشد خان بھی نہیں راشد خان تو رہتے دبائی میں اچھا تو دبائی میں رہتے تو ندیم بھائی اب آپ کا ڈیبیو لگ رہا ہے ہونے جا رہا ہے میرا تو بہت پہلے ہونا چاہی ندیم بھائی لیکن یہ جو صورتحال اس وقت دکھائی دے رہی ہے تو کوئی آپشن کرکٹ بورڈ نے آپ سے تو ڈسکس کیا ہوگا کہ آپ کے کیپٹن ہے وہ وہ جائیں گے یا ان کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اگر وہ کوششیں ہو رہی ہیں تو وہ کب تک کامیاب ہو جائیں گی کچھ ایکسپیکٹیشن جو آپ کو بھی ہے ہمیں کہ اگر اپلائی ابھی تک نہیں کیا وہ ان کے ویزے کے لیے تو پھر وہ گیا کیسے آمین فلائٹ پہ کل کیسے فلائٹ پہ چلے گیا اگر ان کا ویزہ نہیں چا تو سمجھ سے بہار ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ کوئی چیز ہمیں کمیونیکیٹ صحیح ہو نہیں رہی اور سلفراج آئید شیفہ کوئی اور ہوتا تو آپ دیکھیں بہت پہلے واک آؤٹ چکتا ہوتا سلفراج شیف آدمی وہ بیچارہ بہت سبہ تھگیا ہے وہ بھی تو فارمر کیپٹن آپ کا پاکستان کا تھوڑا سا آنر ہونا چاہیے اور یہ کہ اگر سلفراج نہیں آتا تو واقعی ہمیں سوچنا تو پڑے گا لیکن آپ دیکھیں ہم ایک کیچ ٹوئنٹی ٹو میں پھسے میں پورا پاکستان اس کو دیکھ رہا ہے وہ نہیں آتی اس ٹیم کو رمضان کا ٹورنمنٹ تو ہے نہیں کہ آپ واقعی ہوت کر رہے ہیں بٹ پروٹیسٹ تو ہم ضرور کریں گے اور سلفراج انشاءاللہ آ جائے ایسی بات ہم یہ کہیں گے ہمارے آپ نیچے تھوڑا آدھے کر دیں تاکہ سلفراج اس میں حصہ لے لیں برکل برکل ندیم بھئی یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے سلفراج جیسے آپ نے کہا کہ اس ملک کی تاریخ کا واحد کپتان ہے جس نے دو عالمی ٹائٹل جیتے ہیں اپنی قیادت میں تو سلفراج کا تو ایک بہت بڑا نام ایک بہت بڑا مقام ہے اور ایک اونر ہے آپ کے لیے بھی کہ آپ کے ساتھ وہ بچپن سے یہاں تک پہنچیں ندیم بھئی اگر خدا نہ خواستہ سوال یہ تھا کہ بٹی صاحب کا وہ رہ گیا کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر سلفراج نہیں پہنچ پاتے تو ہم جانتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ تمام فرنجائز اور خاص کر آپ نے ہمیشہ اس لیگ کو بچانے کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کی ہے کہ لیگ کی ساتھ پہ کوئی نقصان نہ پہنچے اور آنے والے وقت میں وہ آپ کو کس طرح مناتے ہیں یہ تو خیر اب وہ ہی جانتے ہوں گے وسیم خان اور احسان مہنی لیکن اگر سرفراج نہیں ہوتے ہیں تو کپتان کون میں یہ کہہ دیں برد گرتی ہے تو بچارے مسلمانوں پر تو وہ برد ابھی گرائی ہوئی انہوں نے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سرفراج سے مشورہ کریں گے اب یہ جو مسئلہ ہے یہ ہم سرفراج سے کوچھیں گے اگر اللہ نہ کرے وہ سیچویشن آئے اور پھر مل بیٹھ ہم بات کریں گے کپتان کی طوری ہم سوچی نہیں رہے کہ کون ہوتا کیونکہ ابھی کل انہوں نے امید دلائی ہے کہ کل تک ہو جائے گا اور پرسو چلے جائیں گے سرفراج اگر چلے گا تو بہت اچھا ایک میچ نمبر سنسو ریپویسٹ یہ کہیں آگے کر دیں ہمارا میچ تاکہ سرفراج لیبل ہو جائے ساتھ دن کا کورنٹین ہے ہم کا وہ پورا ہو جائے گا سرفراجن کا ندیم بہی یہ جو ابھی بھٹی صاحب نے فارمیٹ کی بھی بات کی تھی جو میچز کا فارمیٹ ہے اگر دو گروپ میں مثال کے طور پر تقسیم کر دیا جاتا ہے اور تین تین میچز ملتے ہیں تو کوئٹا اپنے دو دو میچز کھیلتے ہیں وہ لوگ آپس میں تو یہ تو کوئٹا اس وقت سب سے نیچے دکھائی دی رہی ہے ملتان سلطان اور کوئٹا کے پوائنٹس کام ہے تو اس صورت میں اگر وہ کس طریقے سے اس کو منیج کیا جائے گا ان پوائنٹس کو کیسے منیج کیا جائے گا اور وہ جو دو میچز کھیلیں گے ان کے پوائنٹس کی تعداد کیا ہوگی مثال کے دور پر اگر کوئٹا اپنے دونوں میچ جیت جاتی ہے وہاں پر تو اس کے باوجود بھی اگر وہ ان پوائنٹس تک نہیں پہنچ پا رہی کہ جو پوائنٹس جو ہے وہ آپ باقی ٹیموں نے کیے میں تو ان دو میچوں کی فتح کے صورت میں بھی اگر کالیفائی نہیں کر پاتے تو یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں تو ہوں گی جی جی اس پہ آپ دیکھیں نائنٹی نائن پرسنٹ تو کوئی راضی نہیں ہوگا کیونکہ ٹرمکیٹڈ میں جیت کوئی بھی نہیں کھیلنے کو سریعہ نمبر ون نمبر ٹو بات جو انہوں نے کیا وہ فارمولا جو بنایا رہا ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ وہ آپ کے جو پوائنٹس ہیں اسی طرح سب کا ایڈری جاؤت کریں گے اور اگر آپ دو جیت گئے تو آپ کو ٹاپ کر گئے اس دروف کو اگر ٹاپ کر گئے تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے پانچ میں سے چار جیت لی اور ہم آگئے تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ایشو سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ میچ انگلینڈ کا ٹرنمنٹ کیوں نہیں آگے ہو سکتا سب سے بڑی بات یہ تو یہ لکھا وہ تھوڑی ہے کہ آپ نے وہ سیزن پہنچنا ہے وہ کرنا ہے اتنا بڑا بڑا جیپورٹی میں ندیم بھئی بات ساری یہ کہ انہوں نے پی ایس ایل سٹارٹ نہیں کیا جنہوں نے سٹارٹ کیا تھا ان کا درد مختلف تھا ہمارے ہاں تو ایک حکومت جاتی ہے اس نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہوتا ہے تو دوسری حکومت ہاتھی نہیں لگاتی کہ یہ ان کا کام تھا تو کچھ ایسا ہی کچھ لگ رہا ہے دیکھیں نا ساؤتھ افریقہ ٹور سے پہلے کہا گیا تھا کہ آپ کا برینڈ ہے آپ مکمل کر لیں اب اگر انگلینڈ کے ٹور کو بھی آگے بڑھانے کی بات نہیں کر رہے اب میری اطلاعات کے مطابق تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ فروری میں کوئی سیریز ہی رکھ دیں جو ابھی مجھے کوئی کنفرم اطلاع نہیں ہے لیکن اتنی اڑتیوی باتیں آ رہی ہیں تو اتنا سیریس نہیں لیا جا رہا شاید ندیم بھئی ہم لوگ کی بھی یہی شکاہت ہے کہ اس کو مجھے کافی لوگ ملے جو کہتے تھے ہم آسٹریلیا اور پاکستان کا مچ سے زیادہ ہم کراچی اور کوئٹا کا مچ دیکھنا چاہتے ہیں یعنی پی اے سیل میں مچ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ انٹرنیشنل کمیشمنٹ آپ کی اپنی جنابت آپ نے اپنی محنت کر کے برینڈ بنایا ہے اس کو دیپوریڈی ان شور جو دوسرے باتیں وہ بھی انڈرسٹینڈ کریں گی میر بات کو ریزننگ کی جا سکتی ہے کہ جی یہ اتنا مسلمت فتہ میں کوویڈ آیا گا ہے ساری دنیا کا سسٹم نظام درم بڑا میں ہم کو جانبوت سے تو کرنی رہے تو یہ اس کو کریں گے دیکھیں بات یہ یہ ازام تو نہیں دینا کہ وہ جانبوت کے کر رہے ہیں بڑ یہ کہ اس کی سیریسنس ہونی چاہیے نا ایک برینڈ جو اس کے ساتھ آپ کی محبت ہے پورے پاکستان کی اس کو زیادہ سیریس لینا چاہیے بلکل اس کو بہت سیریس لینے کی ضرورت تھائنکیو ویری مچ گریٹ ندیم بھائی بہت بہت شکریہ ندیم عمر بھائی آپ آل آؤٹ کا حصہ بنے اور بہت ساری گفتگو کی علیم بھائی اگر ایک بریک لے کے واپس آجاؤں تو پھر کنٹینیو کرتے ہیں بلکل پرگیم میں وقت ہوئے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد جب واپس آتے تو پی ایس ایل سیزن سکس کے بکیہ میچز مشن امپوسیبل یا پوسیبل بریک کے بعد ساجد خان بھی ہوں گے ہمارے ساتھ مشن امپوسیبل آل آؤٹ میں ایک مردبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو آل آؤٹ جانا چاہیے تھا اگر آپ نے اتنے ہنگامی بنیادوں پر فیصلے کر لیے تھے کہ پی ایس ایل سیزن سکس کے بکیہ میچز آپ کرائیں گے لیکن کئی نہ کئی اس طریقے سے کام ہوتا ہوا شاید دکھائی نہیں دیا یا تو آپ نے بہت زیادہ جلد بازی کا مظاہرہ کیا تھا کہ بس کرا لیں گے اور اور کانفیڈنٹ سے بھی دکھائی دیا ایسے وقت میں جب کوویٹ کی وجہ سے خود سی ای او پی سی بی بھی کافی عرصے سے لندن میں موجود تھے اور وہیں سے وہ ابو ذہبی پہنچے ہوئے خیر تمام میٹنگز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے آن کیمرہ ہو رہی ہیں یا پھر آپ بات کر لیتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کچھ چیزوں کے لیے زمین پر ہونا بھی بھٹی صاحب ضروری ہوتا ہے جب اتنا بڑا آپ پروجیکٹ لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ سارے کام فون پہ ہو جائیں گے اور آپ بیٹھیں گے ویڈیو کے اوپر میٹنگ سے فائنل کر لیں گے دیکھیں نظیم یہ جو دبائی ابو دابی شارجہ کے جو مسائل ہیں وہ کنگڈم میں وہاں ہمارے والا مسئلہ نہیں ہے وہاں اتنی آسانی سے معاملات سالو نہیں ہوتے ابھی ابھی جو میرے پاس اپ ڈیٹ آئی ہے کہ پہلے ابو دابی کرکٹ کاؤنسل نے کہا تھا کہ سرفراس کا یو ای کا ریزڈنٹ ویزا ہے اس پہ اس کو انٹر کروا دیں وہ اس پہ اس کو انٹر نہیں ملی یہ جو نظیم بھائی بات کر رہے ہیں کہ نیا ویزا کل سے اپلائے ہو رہا ہے کل سے اب نیا ویزڈ ویزا اپلائے ہو رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ تو بہت بڑی مس پینجمنٹ یہ پہلے کر سکتے تھے آپ نہیں پہلے اگر ان کو پتا نہیں تھا تو رسک انہوں نے کیسے لیا سرفراز کو روانہ کرنے کا نہیں سرفراز کو تو روانہ کیا انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ سرفراز کا ویزا ہے میری اطلاعات کے مطابق وہ جو اس کا ریزنٹ ویزا تھا وہ تو لاسٹ یئر ایکسپائر کر گیا اور اس کے باوجود جو ہے وہ پی سی بی کے جو نو دس لوگ وہاں بیٹھے ہیں ابودابی میں وہ ڈیلیا لے رہے ہیں پیٹھلے کوئی تین چار ہفتوں سے ساجد خان صاحب بتا رہے تھے دو سو اسی ڈالر پر ڈی جو ہے وہ ڈیلی ہے ان کی بیسائیڈ سے ٹریولنگ اور ہوتلنگ ہٹا کے دیکھیں مجھے ایکزیٹ اماؤنٹ نہیں پتا لیکن ظاہر ہے ڈالروں میں تو ہنڈر پلس تو ہوگا اب ایکزیٹ کتنا ہے دیکھیں مختلف لوگ کے مختلف ہے ڈائریکٹرز کا لگ ہے سی او کا لگ ہے چیئرمن کا لگ ہے کچھ لوگ لیتے ہیں کچھ نہیں لیتے لیکن برحال اچھا خاصا اماؤنٹ ہے پھر آپ ہوتلوں میں رہے ہیں دیکھیں یہ لوگ گئے میں تیرا مئی کوئی تھی یہ میرا خال آٹھ یا نو مئی کے گئے میں وہاں پہ لیکن میرا خال میں یہ پی سی بی کے انٹ سے بہت بڑی مس منیجمنٹ ہوئی ہے ابھی تک مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پی سی بی جتنے خواب خرگوش کے وہ مزے لے رہے نا یہ آپ کی سوچ ہے کل رات جب سرفراز تین گھنٹے بعد ائرپورٹ سے واپس آیا اور وہاں سے جب فون کرنے کی کوشش کی گئی تو ایک آتھ کے لمحہ باقی سب سو رہے تھے یہ نہیں کہ جاگ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اچھا سارے ہیکٹیک سے ہیکٹیک سے ہمارا برینڈ ہے اور واقعی میں اس نے کل صادق محمد صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بات کہی کہ یہ ایکول ٹو کرکٹنگ اگر پوائنٹ اوفیو سے دیکھیں ایکول ٹو آئی پی ایل ہے اس سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے ٹھیک ہے پیسہ ان کے پاس زیادہ ہوگا لیکن جو ہمارے کرکٹنگ ویلیوز ہیں اس لحاظ سے بلکل میچ کرتا ہے یہ کرکٹ بورٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں جو یہ احسان مانی صاحب وسیم خان صاحب آئے اس سے پہلے بڑی ہم نے دلچسپی دیکھئے اسی پاکستان سپر لیگ میں نجم سیٹی صاحب کے دور میں نسیم بھئی آپ اگر یہ دلچسپی کی بات کر رہے ہیں تو یہ ٹیم تو پی ایسل کی زاکر خان صاحب اسے ہیڈ کر رہے ہیں وہاں جو کہ انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر بھی ہیں کرکٹ کے وہ تو وہاں موجود ہیں وہ تو اپنی کوشش تو کر رہے ہوں گے دیکھیں عثمان والا وہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے اس میں بہت کام کیا مارکٹنگ کے ہیڈ واہ اصد مصطفیٰ اصد مصطفیٰ وہاں پہ موجود ہیں میرا سوال اتنا سا ہے علیم بھائی اگر ایک کوئی بڑا پروجیکٹ آپ کرنے جاتے ہیں آج تیس تاریخ ہے تو ہم کم از کم اس کو تیس اگست پہ رکھتے ہیں بڑا پروجیکٹ کہ بھئی آپ سے کام شیخ ہوگا نا شیخ زید کے وہاں سے اگر کوئی کچھ بول دے گا تو وہ اس پہ چلیں گے اب وہاں تک پہنچ کس کی ہے یا کس کی نہیں ہے ان کو کنونس کر سک رہے ہیں یا نہیں کر سک رہے ہیں یہ تھوڑا سے ایک کوشش تو پوری ہوگی ہے امران خان فون کر لیں وہاں کے جو بادشے ہیں میں کہ شیخ محمد ہے تو آپ دیکھیں گے صبح سرفراز احمد جی پرائیویٹ جیٹ میں پہنچ جائیں وہاں سرداروں کی حکومت ہے بلکل نہیں تو پھر اگر شاہ محمود قریشی صاحب نے جس طریقے سے ایفرٹ کیے تھے شاہ محمود قریشی کا وہ لیول نہیں جو امران خان کا انہوں نے امبیسیڈر کو اپنے لیول کو بات کی ہوگی اپنے بہت زیادہ وہاں کے فورن مینسٹر امران خان صاحب جی اصل پہچان تو کرکٹ ہے ہمارا اتنا بڑا برینڈ ہے تو ان کو بھی ایک کال کرنے میں کیا پرابلم ہونی چاہیے کرکٹ کا امران خان کے دور میں حال آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑا سوال بٹی صاحب نے اٹھا ہے علیم بھائی شاید نہیں بول پائیں گے میں زرد جو بولیں گے ان کے پاس جا رہا ہوں میں وہاں پہ کیونکہ جناب اسلام علیکم ون ٹو ٹری فارم ار فرس کلاس کرکٹر کوچوں کے کوچ کھلاریوں کے کھلاری ساجد خان اسلام علیکم ساجد بھائی والیکم سلام نسیم راجب صاحب میرے استاد محترم اور مارے رول ماجی بٹی صاحب بیٹے ان کو بہت پیاد بہت خوبصور رکھ رہے ہیں اور علیم مزد آپ کو بہت بہت سلام والیکم پاکستان کرکٹ بورڈ کی ناہیلی اور میرے اپنے ذرائعیں بتاتے ہیں پاکستان کے موجودہ چیئرمن نے ریزائن بھیجوا دیا احسان مانی نے جو میرے اپنے ذرائعیں بتاتے ہیں چوبیس گھنڈے ہو گئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ پرس کو کوئی ایکشن لیا یعنی لیا پاکستان کرکٹ بورڈ کا بیان آیا نہیں آیا اور دوسرا پاکستان کرکٹ بورڈ یہ پریس ریلیز دے دیتا ہے جو بکیا تیرہ کھلاڑی ہیں وہ پرائیوٹ یار سے جائیں گے اور یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ناکامی ہیں کامیاں بھی ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے اور ندیم عمر صاحب جس طرح بھی بات کر رہے تھے پاکستان سوپا لیگ میں اگر کوئیٹا اگر جیتی ہے چوتہ ایڈیچر پاچوے ایڈیچر جو مشکلات ہوتی ہے اس کی صدا دی جاری ہے سفراز احمد کو جو ورڈ کا بہترین کپسان ہے جس نے پاکستان کے لیے کارنامہ انجام دے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں اگر یہ لوگ ہوں گے جن کو دو سو ڈالر پر ڈے ڈیلی وہ لے رہے ہیں آٹھائیس سو ڈالر پر ڈے کے حساب سے اور پاکستان کے رپڈ سیم اگر وسیم خان کی بات کروں فرس کلاس میں ہر دوسرے دن وان جا کے بڑھ جاتا ہے اللہ حافظ ہے پوری دنیا میں پاکستان سوپر لکے ایمیج خراب کر دیا ہے نسیم راجو صاحب جہاں پاکستان سوپر ایک ورڈ برانٹ بنا تھا یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا مجھے بڑے شرمندی ہو رہی ہے میرے استاد محترم بیٹے ہوئے اور پھر سنا گفتو گفتو گروہ میرے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرا دکھ پاکستان کرکٹ کے ساتھ ہے پاکستان کے فاظر کیفن سفراز ساجد بھائی میں سرفراز کی ہی بات کر رہا تھا آپ سے سرفراز کی ہی بات کر رہا تھا کیا لگتا ہے آپ کو جانبوچ کے کیا گیا ہے کہ سرفراز کے خلاف اور کی ناکامی ہے اور عبران خان جو پرائی میسٹر ہے ان کو فوری طور پر یہ دیسیجن لینا چاہیے جس طرح بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں عبران خان صاحب پاکستان کا دنیا کا بہت بڑا نام ہے اور پاکستان سپر لیگ برانٹ بنے تو ان کی بھی بڑی کوشید ہے تو ان کو فرنٹ پر آنا پڑا کہ سجیجن لینا پڑے گا اور عبران خان صاحب وہ فوری طور پر یہ جو بات ہو رہی ہے اس کو منانا پڑے گا اور جیسے ندیم عمر صاحب نے بات کی سرفراز کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں تو سفراز نے کارناہ میں دکھا گیا یہ صورت عاصل کیے کوئٹا کو اس مقام پہچانے میں ہی حاصل کیے پاکستان سپر لیگ کا سب سے کامیاب ترین کفتان ہے فائنل کھیلنے والا کفتان ہے اور پاکستان کے سری میں پہری طفعہ ایسا کفتان ہے جو دونوں ٹیٹر پاکستان کے دکھائے جتائے اور دیانتدار عباندار شریف آدمی ہے اور کوئی اس کی چکہ ہوتا ہے وہ پاکستان میں نہیں لائیو ٹی وی پہ پھیک جاتا بریکنگ نیوز چلے آتے ہیں مگر یہ بھی آپ کے سامنے موجود آن ریکارڈ نہیں نہیں واقعی میں سرفراز ایک ڈیسنڈ انسان ہے ابھی وہ پانی پلانے کے لیے جا رہے ہیں دو مرتبہ کی ٹائٹل جتائے ہوئے اور بھیج دیتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں چلیں وہ ٹیم مین بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت دیتے ہیں بغیر سرفراز کے پی ایسل میں صرف کوئیٹا گلائڈیئیٹرز کی بات نہیں کر رہا ہوں پی ایسل کا اپنا رنگ کتنا پھیکا دکھائی دیتا ہے اور ان کا ہونا کتنا ایمپورٹنڈ ہے نہیں بالکل دیکھیں نا اب یہ کانٹروورسی ایک کھڑی ہو رہی ہے جس طرح ساجد بھائی نے بھی کہا بھٹی صاحب کے بھی اپنے اس پہ کافی ویوز ہیں اور ما شاء اللہ ان کا تو کوئی میں سانی نہیں ہے ہماری ملک میں تو جیسے بھٹی صاحب نے بھی کہا کہ پی ایسل جو برینڈ جس طرح سے ایک دم سکائے ہائی چلا گیا تھا تھوڑا سا اس کو مطلب ایک نظر سی لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور سرفراز کا نا ہونا یقینی طور پر ایک کوسچن مارک بھی ہوگا اگر فدانہ خاصتہ وہ نہیں اس میں پائٹسپیٹ کر سکا لیکن جیسے ندیم صاحب نے کہا ہے کہ کوشش تو ان کی پوری ہے میرے خیال سے اب پی سی بی بھی پیغام تو دے کے چلے گئے ہیں اور یہ پیغام انہوں نے ہمارے سامنے نہیں دیا یہ ان کو بھی دے دیا ہوگا اور یہ جیسے بھٹی صاحب کی بھی ماشاءاللہ ورث ہے تو یہ پی سی بی لازمی کل میرے خیال سے ویزا ایشو کرا لے گا پیٹسپ لیکن سننے میں آ رہا ہے اگر پاکستان کرکٹ بورڈ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہوتلز میں ہیں وہ اپنے گھروں کو چلے گئے اور ویزے کے لیے وہ کل اپنائی کر رہے تو وہ جو کورنٹائن کا پیریئر چل رہا تھا کل وہاں پر بھی تو انہیں قائل کرنا پڑے گا وہ کہیں گے آپ تو گھر چلے گئے تھے نسیم کورنٹائن تو تب ہوتا کہ یہ جاتے چارٹر کو رائٹ پہ اب تو کمرشل فلائٹ پہ جا رہے ہیں آپ نارمل ائرپورٹ پہ جا رہے ہیں وہاں ایکسپوز ہو رہے ہیں نارمل فلائٹ پہ دو ڈھائی تین سو بندے بیٹے میں پھر اب کتر جا رہے ہیں دوہا ائرپورٹ پہ ایکسپوز ہو رہے ہیں پھر دوہا سے ابودابی کی فلائٹ پہ پھر ابودابی ائرپورٹ پہ تو اس میں تو تکے کورنٹائن تو سب بیکار ہے ہاں اگر چارٹر فلائٹ پہ جاتے پھر تھا لیکن بہرحال پلئر کے لیے ایک خطرناک چیز ہے کہ اگر ان کو کوئی وائرس لگ گیا اور آپ کو یاد ہے جب نیوزلینڈ گئے تھے چھے ساتھ پلئروں کو اس وقت وائرس لگا تھا انگلینڈ جو لڑکے کمرشل فلائٹ سے گئے ان کو وائرس لگا اب میرا سوال کرکٹ بورٹ سے یہ ہے کہ عید کے بعد سے آپ دیکھیں روز ہم دیکھ رہے ہیں ایون اسلام آباد اور لاہور میں تو کرونا کی یہ شرح بہت نیچے آئی ہے تو اگر احسان مانی صاحب زحمت کر لیتے ابھی تو وہ پردے کے پیچھے چھپے میں یہی خبریں آ رہی ہیں کہ ریزائن کر کے جو ساجد خان کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں خبریں تو بلکل یہ چل رہی ہیں اور جاوید قریشی اور کئی نام چل رہے ہیں اگر احسان مانی عمران خان کے پاس یا عصد عمر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں ان کو کنونس کرتے کہ صاحب یہ ملکی ساکھ کا مسئلہ ہے ہمیں وہاں جانا پڑ رہا ہے آپ ہمیں یہاں ٹورنمنٹ کرانے کی اجازت دیں پنڈی لاہور تین تین چارچر گھنڈے کی ڈرائیو ہے اگر بائیئر کریں تو چالیس منٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو دو سینٹرز پر ٹورنمنٹ آپ دس دن میں ختم کرتے ہیں کوشش تو کی تھی بھٹی صاحب انہوں نے لیکن انہوں نے ان سی او سی جو انہوں نے بلنک جواب دے دیا تھے انہیں اب آج ایسا ہے وہ جو وہاں کی ہیلتھ منسٹر پنجاب کی انہوں نے کہا ہے آج سے ہم تھوڑا سا کھولیں گے لیکن وہ بھی فائیو ٹین پرشنٹ انہوں نے کہا ہے پورا نہیں کھول رہے علیم بھئی جم وغیرہ کھول رہے ہیں وہ نہیں لیکن اس میں جم کا مسئلہ نہیں نا اس میں پبلک تو علاو ہے ہوتل ہوتل سے اسٹریڈیم بسیں آپ کی ہیں بائیو سکیور ہیں گراؤنڈ میں میڈیا تک علاو نہیں ہے تو وہاں پاکستان میں ٹورنمنٹ ہو سکتا تھا ایون کراچی میں بھی ہو سکتا تھا کراچی میں ہو سکتا تھا کراچی کا موسم بھی بہتر تھا اگر باقیوں سے آپ کمپیر کرتے ہیں یا شام میں اٹلیس کھلنے کے قابل موسم ہو جاتا ہے جو ابو زہبی میں بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا آنے والے وقت میں بھٹی صاحب یہ جو سیکریٹریٹ نہیں بن سکا پاکستان سپر لیگ کا یہ ایک اگر بن جاتا تو کہیں نہ کہیں ہم فرنچائزرز کو سن رہے ہوتے ہیں ندیم بھائی میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوتا نیکسٹ بات کب ہوگی یا کب کریں گے تو تھوڑے سا ایسا لگا کہ اس کرکٹ بورڈ نے جیسے ندیم بھائی نے کہا کہ سائد ان کے لیے اتنا سیریس نہیں ہے یہ اصل میں ہر چیز وہ لوگ میڈیا میں شیئر نہیں کرتے کذافی سٹیڈیم کا جو سیکنڈ فلور ہے نا تو پی ایسا ل کا سیکریٹریٹ ہے اچھا جی بابر حامد صاحب وہی بیٹھتے ہیں پوری ان کی ٹیم ہے تک جبیں پچیس تیس لوگ ہیں لیکن بابر حامد جو وہ ایٹنگ ڈیریکٹر ہیں نئی پوسٹ انہوں نے ایڈورٹائز کی ہے ابھی کوئی جو نئے جو بھی ڈیریکٹر رکھیں گے وہ شاید اس ٹورنمنٹ کے دوران یا ٹورنمنٹ کے بعد ٹیک آور کر لیں گے لیکن پی سی بی کے اندر دے گئے اس کا سیکریٹریٹ بنے یا نہ بنے لیکن ابھی پی ایس ایل کو جس طرح اس سال ہم نے خراب کیا ہے میرا خواہل میں اس کا خمیازہ ہمیں بہت عرصے تک مقدنا پڑے گا اب یہ فورن لڑکے ندیم بھائی نے ایک بات بتائی نہیں کہ ساؤت ایفریکن پلیئرز نے تو دو دن پہلے جب انہوں نے چار دن ہوتلوں میں گزارے جوہانس برگ میں ان کو فلائٹ نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے کہا ہم اپنے گھر جا رہے ہیں ہم نے نہیں پی ایس ایل کیلنا تو جب فورنر یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے اینڈ سے بہت کوتائیاں ہو رہی ہیں میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ اتنی جلد بازی میں ٹورنمنٹ کروانے کا کوئی حاصل لی تھا اگر آپ کو پہلے سے تیاری کا ڈھائی تیم مہینے موقع مل جاتا وہ پہلے پی سی بی نے دو سال پہلے سلوگن آیا تھا نا کہتے تھے کہ تیار ہیں اب لوگ پوچھ رہے پی سی بی سے کہ بھائی آپ تیار ہیں وہ کہتے ہیں ابھی بتاتے ہیں ابھی تک کیونکہ نا سکیجوئل آپ آ رہے ہیں دیکھیں نا کسی ایونٹ کا شکل جلد تباہی کا سب پہنچ جائیں ہاں ابھی تو گلو کب پہنچے گے ہاں کارنٹین کب ختم ہوگا ہاں کارنٹین کب ختم ہوگا سیمنٹ یا ایٹ کا ہے نا نائنٹ میرا خال نائنٹ سے پہلے نہیں لگ رہا جی بچہ اب تو اگر ایک دن میں دو میچ کراتے ہیں تو بھی یہ ختم کرنے کہنے کو تو بہت اچھا ہے ٹی وی پہ اسی لگا وہاں آپ دیکھ رہے ہیں آپ گراؤن میں تو جا کے کھڑے ہوں تھوڑی دی بلکل صحیح بات ہے یہ 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 دیکھیں انہوں نے پانی کے وقفیں بڑھا دی ہیں جی آئیس ٹیٹ آئیس جیکٹ آئیس کالر تو مطلب یہ سارے آرٹیفیشل چیز ہیں نا آپ جتنی بھی بدا میں برف بان لیں لیکن جب آپ حبس والے موسم میں 47-48 تیمپریچر میں پھر اوز بہت زیادہ گرے گی ندیم علی موسیٰ تو اتنی کرکٹ کھیلے ہوئے ان ملکوں میں رات جب سات آٹھ بجتے ہیں ہمیڈیٹی بہت ہے ہمیڈیٹی کے ساتھ اوز گرتی ہے گیم گلی ہو جائے گی پھر تو سارے مہچز ٹوس پر ڈیسائیڈ ہوں گے بہت مسائل پیدا ہو رہا ہے ساجید بھائی جس طریقے کا ہوچ پوش کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور جو اگر پہلے ہی یہ کرکٹ کو بہت نقصان پہنچا چکے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن اگر یہ اس برینڈ کو بھی نقصان پہنچتا ہے ان کی اس مس ملیجمنٹ کی وجہ سے تو کیا ہونا چاہیے دیکھیں نسیم بھائی پہنچ گیا پہنچا دیا ہے کون لوگ انہوں نے بچائے ان کو آڑھا سا لینے جی ان کو میڈیا کے سامنے لے کرنا جی فرنٹ پہ لانا چاہیے پاکستان سوپر لیگ ورلڈ برینڈ بن چکا تھا جو دنیا میں جس میں شورت حاضر کی مارکٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے کرکٹ پوائنٹ ہوتا ہے تمام چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں مگر میٹو نیو جینل پہ آل اوٹ پروگرام میں ہم کتنے عرصے سے بات کہہ رہے ہیں پاکستان سوپر لکھ کو کس نے ڈیمیج کی کس کو نظر کی جوہے نے نہ کری کس نے کری بات سمپل سی ہے جن لوگوں نے پاکستان سوپر لکھ برینڈ کو خراب کیا ہے ان کو فوری فور پاکستان کرکٹ بورٹ میں نہیں ہونا چاہیے پاکستان کرکٹ کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں پاکستان میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کرکٹ ہو سکتی تھی کراچی میں ہو سکتی تھی ایت کے دوسرے دن جب گو ہیٹ دیتی گئے تھا نیشن چیڈے میں انتظامیاں کام کر رہی تھی اور پاکستان کے اسطح عمر صاحب کے تمام پیچھتا سارے کرکٹ لبر ہیں اگر اسطح عمر صاحب کی بازگرو آدمی چیف رائیل چریف صاحب کی بازگرو سب کرکٹ آبر ہیں پاکستان سوپر لبر کراچی میں بڑے حرام سے ہو سکتا تھا ڈاکٹر سولیل کی خلاف ورزی ڈاکٹر سولیل بابل کی جو خلاف ورزی کی تھی تو اس کی صدا اس کو مل گئی تھی مگر بابل اب ایسا بناتے دوسرے لوگ ہرکٹنگ والے اور جس نے جو کھانا پہ جانے والے انٹیوں آسے بابل کی خلاف ورزی ہوئی نا اسلام بات کی کھلاڑیوں کی اجازتے ہوئی تو میرا محقب صرف یہ ہے اس سارے کڑوا گھوٹ کیوں پیا اور پاکستان سوپر لیگ کو کر لے کے گئے اگر دوبائی والے آپ کو فون کر رہے تھے اور پاکستان کرکٹ بورٹوں کا فون نہیں اٹھا تھے یہ بھی آپ پہلے مجھے بتائیے اور آپ میری اطواق کا جواب دے دیں میرے استاد مہدر مہاجر بٹی صاحب بیٹے ہیں تو میرے ذرائے تو یہ کہتے ہیں احسان مانی نے جو ریزائن کر دی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کا کوئی بیان نہیں آرہا تو یہ تو کلیر کریں پہلے کرکٹ بورٹ سے احسان مانی ریزائن کیا ہے یا نہیں کیا ہے تھوڑی دیر پہلے میں ٹی وی چینل پر احسان مانی صاحب کا بھی بیان چل رہا تھا ٹیکر کے بھئی میں نے ریزائن نہیں کیا کرکٹ بورٹ کے ترجمان جو ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے لیکن دیکھیں ساجید کی بات میں وزن ہے دوہاں کسی وقت اٹھتا ہے بٹی صاحب اس وقت اگر اس پی ایس ایل کی جو صورتیں چلیں احسان مانی صاحب کا تو آنے والے وقت میں ہوگا اور یہ حالات ہیں تو چلے ہی جانا چاہیے اگر اسی طریقے سے چلانا ہے تو بھئی تینکیو ویری مچ ہی کہہ دینا چاہیے ان کو بٹی صاحب اس وقت یہ پی ایس ایل کے ساتھ صرف یہ کر رہے ہیں کہ بس زبردستی جس کو کھیج کے لانا ہے کرا دو بس نہیں دیکھیں پوائنٹ پروف کرنا چاہ رہے ہیں احسان مانی صاحب چار سپٹیمبر کو ان کی تین سال پورے ہو رہے ہیں وسیم خان کے تین سال جہاں وہ فروری میں پورے ہو رہے ہیں اور پی ایس ایل سیون سے پہلے پہلے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے دور میں ہو جائے پی ایس ایل ہو سکتا ہے پرائیم نیسٹر ایکسننشن نہ دے احسان مانی کو کوئی اور آ جائے تو یہ ایک پوائنٹ ہے جس کو پروف کرنے کے لیے اسٹرونمنٹ کو خراب کر رہے ہیں خراب کیا جا رہے ہیں خراب تو ہو رہا ہے دیکھیں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کا فارمر کیپٹن کوئٹہ کے لیے ڈیٹرز کا کپتان وہ نہیں جا رہا اس کے ویزے کا ایشو ہے تیرہ لوگوں کو پہلے آپ نے سات دن کارنٹین میں رکھا آپ کہہ رہے ہیں گھر جلے جائے تو مطلب کیا یہ مزاق ہے روز ایک نئی خبر آ رہی ہے میڈیا کو تو کمانی نہیں ملے گئے نہ شیڈول آ رہا ہے نہ سٹارٹنگ کی ڈیٹ ہمیں پتا ہے بس جو بھی آ رہی ہے اپ ڈیٹ آ رہی ہے تینکیو وری مچ ماجید بٹی صاحب بہت بہت شکریہ علی موسیٰ صاحب تینکیو وری مچ تینکیو وری مچ ساجد خان صاحب آپ اتنا بڑا برینڈ پاکستان کا آئی پی ایل کی وجہ سے انڈیا اپنی کرکٹ کو کہاں لے کر چلا گیا ساری دنیا اپنی کرکٹ کو بہتر بنا رہے ہیں اور ہم اپنے اس برینڈ کو ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سے سمل نہیں پا رہا ہم جس انداز سے لے کے چل رہے ہیں اب جب آپ اتنی تاخیر سے کام کا آغاز کریں گے اور کانفیڈنٹ ہو کے بیٹھے رہیں گے بیٹھے رہیں گے اور اینڈ میں جا کے کام کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ اس کو بھیجاتا ہے ائرپورٹ نہیں نہیں تم پہلے وہاں چلے جاؤ نہیں وہاں سے وہاں چلے جاؤ یہی کچھ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا ابو زابی میں اللہ ہی مالک ہے پاکستان کرکٹ کا اگر یہ برینڈ بھی خراب ہوتا ہے سرفراز جیسا پلیئر نہیں جا رہا کوئٹا گلائڈیئٹرز کا کپتان نہیں جا رہا ایک فرنچائز آنر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی سرفراز